نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستوں آج کے اس پاڈکاسٹ میں بات راجش خنہ اور جیتندر کی جیتندر جب چھوٹے تھے اور تب ان کا نام جیتندر نہیں تھا اور راجش خنہ کا نام راجش خنہ نہیں تھا یعنی کہ راجش خنہ جتن خنہ تھے اور جیتندر صرف روی کپور اور اسکول کے دنوں کی بات ہے تب یہ دونوں سپرشٹار ساتھ میں پڑھا کرتے تھے ممبئی کے ایک ہی اسکول میں پڑھتے پڑھتے ساتھ میں جمع ہوئے اور پھر فلم انڈسٹری کا بھی رخ کیا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ دونوں اتنے گہرے دوست تھے کہ ان دونوں کی جو دوستی ہے وہ تاؤمر بنی رہی اور جب فلم انڈسٹری میں جیتندر اپنے پیر جمعانے کی کوشش کر رہے تھے تب راجش خنہ نے ان کی مدد کی اور بولی وڈ میں کوئی ایکٹر بننے کے لیے آئے اور وہاں کے اس تھاپت کلاکاروں سے اسے مدد ملی ہو ایسے بہت کم قصے آپ کو سننے کے لیے ملیں گے لیکن راجش خنہ ایسے ہی دریادل اور اونچے قد کی شخصیت تھے جو لوگوں کی اس اس طرح پر بھی مدد کیا کرتے تھے مگر ابی نیتہ جیتندر کی زندگی سے ایک ایسا ہی دلچسپ قصہ آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں جب وہ بولی وڈ میں فلم تلاش کر رہے تھے تب کاکا یعنی کی راجش خنہ نے ان کے لیے وہ ایک مددگار کے طور پر سامنے آئے اور انہوں نے جیتندر کے ساتھ سکرین ٹیسٹ کے لیے خاص ان کی تیاری کرائی انہوں نے بتایا کہ کیسے سکرین ٹیسٹ ہوتا ہے کیسے ڈائلوگ بولے جانے کیسے ساری چیزیں ہونی ہیں اپنے سامنے والے جو ڈائریکٹرز بڈیوسرز ہیں اور انہوں نے اس کے لیے خاص تیاری کرائی اور اس کا بہت روچک قصہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو پہلے بتا دیں کہ پنجاب میں جن میں ابھی نیتہ جیتندر کا جو واسطوک نام وہ روی کپور ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا جیتندر کپور نے اپنی ہائی سکول کی پڑھائی ممبئی میں راجش کھنہ کے ساتھ کی دونوں کے بیچ اچھی دوستی تھی اور یہی وجہ رہی کہ راجش کھنہ نے جیتندر کے پہلے سکرین ٹیسٹ میں ان کی خوب مدد کی راجش کھنہ نے سکرین ٹیسٹ سے پہلے جیتندر کو پورے دن اپنے سامنے بیٹھا کر ڈائلوگ رٹوائے تھے دراصل جیتندر کے ملاقات نردشک ہوئی شانتہ رام سے ہوئی تھی اور انہوں نے فلم سہرہ جو کی سال 1963 میں آئی تھی سہرہ کے سٹ پر جیتندر کو قریب سے دیکھا تھا اور اس سمجھ جیتندر ایک جونئر آرٹسٹ کے روپ میں کام کر رہے تھے کوئی ان کا نام نہیں تھا کوئی پہچان نہیں تھی اور کموبیش یہی حال راجش کھنہ کا بھی تھا وہ بھی شٹگل کر رہے تھے اس سمجھ جیتندر ایک جونئر آرٹسٹ کے طور پر کام کر رہے تھے کوئی پہچان نہیں تھی ان کی اور نردشک یہ دیکھ کر حیران رہے گئے تھے کہ ایک پنجابی لڑکا اتنی شاندار مراتھی کیسے بول لیتا ہے اور اس کے بعد وی شانتہ رام نے جیتندر کو فلم گیت گایا پتھروں نے بطور لیڈ ایکٹر کاشت کیا ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ فلم جیتندر اور راجشری کے اوپر ادھاری تھے اور یہ جیتندر کی پہلی بڑی بڑے بینر کی اور لیڈ ایکٹر کے طور پر ان کی پہلی فلم تھی سال 1964 میں یہ فلم آئی اور آپ کو بتا دیں کہ اس فلم میں جیتندر کی جوڑی ڈائریکٹر وی شانتہ رام کی بیٹی راشری کے ساتھ خوب جمی ابینیتہ جیتندر نے ایک ٹی وی ریالٹی شو کے دوران خود راجش کھنیا سے جڑا یہ قصہ ساجہ کیا تھا راجش کھنیا کو یاد کرتے ہوئے جیتندر نے کہا وہ میرا دوست تھا بچپن کا دوست تھا جگری دوست تھا اور کاکا نے انڈیسٹری کو اپنا جو یوگدان دیا وہ کافی سراہنی ہے انہیں ڈرامیٹک چیزیں کافی پسند تھیں کالج میں وہ کئی ڈراما یا پلے میں حصہ لیتے تھے جب میں نے فلموں میں قدم رکھا اور وی شانترام نے مجھے پہلے سکرین ٹیسٹ کے لیے بلایا تو راجش کھنیا نے میری اس سمیں کافی مدد کی تھی اور آگے جیتندر راجش کھنیا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جیہند کالج کی کینٹین میں پورا دن بٹھا کر راجش کھنیا نے مجھے ایک ایک ڈائلاؤگ رٹوائے تھے انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ سکرین ٹیسٹ میں کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے کتنا بولنا ہے اور کب نہیں بولنا ہے کب خاموش رہنا ہے اور راجش کھنیا کی دی گئی ٹریننگ کا ہی کمال تھا کہ گیت گایا پتھروں نے کے لیے جیتندر سیلیکٹ ہو گئے اور اس بات کو جیتندر آج بھی جب ان سے پوسا جاتا ہے کہ آپ ہندی فلم انڈسٹی میں کیسے آئے تو اس کا شرے وہ آج بھی راجش کھنیا کو دیتے ہیں اور اس کے بعد راجش کھنیا اور جیتندر بعد میں راجش کھنیا بھی فلم انڈسٹی میں آئے اور آخری خط آئی ان کی عورت ایک فلم آئی تھی ان کی اور اس کے بعد پھر آرادنا کے بعد تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے راجش کھنیا انڈین فلم انڈسٹی کے پہلے سپر اسٹار کے طور پر استحابت ہو گئے لیکن ساتھ میں آگے چل کر دونوں نے کئی فلمیں کی ہندی فلم انڈسٹی کے پہلے سپر اسٹار راجش کھنیا اور جیہا پردہ کی جوڑی کو بھی فلمی پردے پر خوب پسند کیا گیا راجش کھنیا جیہا پردہ جیتیندر شریدیوی یہ کئی فلموں میں یہ سب ایک ساتھ رہے اور خاص کر جیہا پردہ اور راجش کھنیا کی جوڑی تھی نیا قدم مقصد آواز جیسی کئی ہٹ فلمیں دی اور لیکن آج ہم آپ کو جیتیندر اور راجش کھنیا کی شرارت سے جڑا بھی ایک قصہ آپ کو سنا رہے ہیں اب یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ جیہا پردہ اور شریدیوی ایک دوسرے کے صورت بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اتنی زبدست کیٹ فائٹ تھی دونوں کے بیچ میں جیہا پردہ راجش کھنیا سے پورے بیس سال چھوٹی تھی اور جیہا پردہ راجش کھنیا کو اب بہت زیادہ مانتی بھی تھی فلم کی شوٹنگ کی ٹائم ایک بار کاکہ نے جیہا پردہ کو دو گھنٹے کے لیے میک اپ روپ میں بند کر دیا تھا دراصل ہوا یہ کہ جیہا پردہ اور شریدیوی دونوں ساؤت کی بہت بڑی اسٹار رہ چکی تھی اور دونوں نے فلم انڈیسٹی میں ایک ساتھ قدم رکھا ہندی فلم انڈیسٹی میں دونوں نے ہندی فلم جگت میں اپار سفلتہ حاصل کی لیکن دونوں کے بیچ ایک کیٹ فائٹ لگاتار چلتی تھی اور اسی کی چلتے دونوں ایکٹریس ایک دوسرے سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور جب اس بات کا پتہ راجش کھنیا کو چلا تو انہوں نے فلم مقصد کے اسٹار جیتیندر کے ساتھ مل کر جیہا پردہ اور شریدیوی کو میک اپ روب میں پورے دو گھنٹے کے لیے بند کر دیا اور ان کے بند کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دونوں میں بولچال شروع ہو جائے جیسے آج کل بگ بوس ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں سب لوگ بند ہیں کوئی فون نہیں کچھ نہیں ہے آپ کے پاس تو آخر کب تک آپ چھپ رہیں گے اسی طرح پر راجش کھنیا نے جیتیندر کے ساتھ مل کر شریدیوی اور جیہا پردہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پورے دو گھنٹے کے بعد جب میک اپ روم کا دروازہ کھولا گیا تو راجش کھنیا اور جیتیندر دونوں ابھی نیتریوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے جیہا پردہ اور شریدیوی دونوں ہی میک اپ روم میں الگ الگ کونے پر بیٹھی ہوئیں تھیں دونوں ایکٹریس کے بیچ کوئی باتچیت نہیں ہوئی الگی راجش کھنیا کو پوری امید تھی کہ دونوں کے بیچ باتچیت ہو جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں اور پھر راجش کھنیا اور جیتیندر دونوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا سنتے رہیے دب اولیوٹ فریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا